اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کا اغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کروں گا میں اگر کسی شہر میں کوئی وبا پھیلی ہو تو وہاں سے کوئی آدمی کسی دوسرے شہر نہ جائے اور کوئی دوسرا آدمی اس شہر میں بھی مت آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے ہماری ویڈیو کا کیونکہ آج کا موضوع بھی یہی ہے آپ سب بھائی خارجی جو غیر ملکی مقیم ہیں سعودی عرم میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ سعودی عرم میں آج تین رمضان والے دن سے کرفیو ہٹا لیا گیا ہے ماں سوائے مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف کے وہ علاقے جہاں پر چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ تھا اور وہ علاقے بلکل سیل کیے ہوئے تھے وہاں خوراک کی تحصیل بھی بلڈگوں میں گھروں پر کی جاتی تھی اور مکہ میں بھائی مکمل ابھی تک چوبیس گھنٹے کا ہی کرفیو ہے پورے مکہ میں تو بھائی یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں آج کرفیو اٹھانے کے بعد صوبہ نو بجے سے شام پانچ بجے تک آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں کہیں سے مراد اگر آپ بھائی مدینہ شریف میں مقیم ہیں تو آپ مدینہ شریف میں کہیں آ جا سکتے ہیں نہ کہ کسی دوسرے شہر اگر کسی شہر میں آ جا سکتے ہیں یا کسی شہر سے ادھر آ سکتے ہیں یا نقل جمعی وغیرہ چل گی ہے بسیں یا ٹیکسی وغیرہ چل رہی ہیں کیا کسی شہر میں آنا جانا ہوگا نہیں ہوگا اس کے متعلق بھائی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رکھے ہوں گے وزارت داخلیہ کی طرف سے آج اعلان کیا گیا ہے میں آپ کو پڑھ کر بھی بھائی سنا دیتا ہوں استمرار منہ الدخول و خروج من مدن الریاض و مکہ المکرمہ و مدینہ المنورہ و تبوک و دمام و الزہران و الحفوف و محافظت جدہ و التائح و قطیف و الخبر و سامتہ و الدائر حتی اشار آخر جی میرے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں ریاض مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ تبوک و دمام زہران اور حفوف ان شہروں پر مکمل پبندی ہے آپ ان شہروں سے نہ ہی کسی دوسرے شہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی اس شہر میں کہیں دوسرے شہر سے آ سکتے ہیں اگر بہت سے میرے بھائی ابھی یہ سوچ رہے تھے پہلے کرفیو اٹھا لیا گیا ہے ابھی نقل جمعہ کھل گی ہے ہم کہیں آ جا سکتے ہیں کہ نہیں آ جا سکتے تو بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں ان شہروں میں آپ نہیں آ جا سکتے بالکل اور نیچے لکھا ہوا ہے جدہ، تائف، کتیف، خوبرز، سامتال، دائر ان بھی شہروں میں آپ نہیں آ جا سکتے یہ تمام شہروں میں آپ نہیں آ سکتے نہ ادھر سے جا سکتے ہیں کہیں اس مہینے کے آخر تک یعنی کہ رمضان کے آخر تک یہ کرفیو جو نقل جمعہی اور ٹیکسی پر برقرار ہے یہ رہے گا اس کے بعد یعنی کہ عید سے پہلے یا عید کے بعد اگر ان کو یہ شک ہوا کہ ابھی وائرس کم ہے ان شہروں میں تو پھر وہ ٹرانسپورٹک سروس جو ہے وہ بحال کریں گے ورنہ یہ بند ہی رہے گی ان شہروں میں تو بہت سے بھائی میرے سوچ رہے تھے کہ ابھی کرفیو ختم کر دیا گیا ہے تو ہم ادھر یا ادھر یا کسی اور شہر جا سکتے ہیں تو بھائی میں نے آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کر دی ہے آپ سعودی عرم میں کہیں بھی ایک سے دوسرے شہر میں ابھی نہیں جا سکتے ہاں اس ماہ کے آخر تک ان لوگوں نے بولا ہے کہ اس ماہ کے آخر تک ہمیں لگا تو ہم ٹرانسپورٹ بحال کریں گے ورنہ عید کے بعد دیکھیں گے